ملتان میں زلہ کچہری کے ریکارڈ روم میں آگ لگنے کا مقدمہ تھا تحلق میں درج کر لیا گیا ہے فائیار میں واقع میں کچہری سے باہر کے کسی شخص کے ملوث ہونے کا بے شبہ ظاہر کیا گیا ہے جانتے ہیں نوانٹی فور نیوز کے نمائن مزر خان سے مزر خان کچہری سے باہر بھی کسی شخص کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے کیا کسی شخص کا نام بھی اس فائیار میں درج کیا گیا ہے یہ جو ڈسٹرک ناظر کچیری ہیں زفراللہ خان ان کی جانب سے جو خاص خانہ چیلیک میں دی گئی ہے اس میں کسی شخص پر جو نامزل کیا گیا اور ناملوم افراد پرشوبے کا اضار کیا گیا ہے اور اسی کے حضرت کے پہت یہ چار سو چھتیس دفعہ کے پہت یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ کچیری میں جو آج آگ لگی تھی تک سو سال سے زائد کا جو ریکارڈ تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا اور یہ آگ اتنی زورت کئی گھنٹے لگ گئے تھے اور ابھی تک یہ صبح کی لگی ہوئی آگ تھا ابھی تک جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے اور جو در انتظامی ہے ان کی طرف سے ایک انگوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے انہوں نے تین دن کے اندر اندر یہ ریپورٹ دینی ہے کہ آگ کیسے لگی اور اس میں کتنا مقصان ہوا اور اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں ٹھیک ہے مزر خان آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے چہرے میں آگ آگ لگی اور آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے کوننگ کے عمل میں کافی وقت درکار تھا اور اب جا کے کوننگ کا عمل تقریباً آخری مراحل میں ہے سو سال سے بھی زائد پرانا ریکارڈ تھا جو کہ جل کر خاکستر ہو گیا ملتان میں زلہ کچہری کا ریکارڈ روم ہے جہاں پر جائدادوں کے متعلق ریکارڈ وہاں پر رکھے گئے تھے قریب سو سال سے بھی زائد کا ریکارڈ تھا جو کہ جل کے خاکستر ہو گیا